امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو آج کا جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر ہم سموکی آئے لک کے بارے میں بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم کیا مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں سموکی آئے لک میں اور کس طریقے سے ہم اپنا جو سموکی لک ہے اس کو فلالیس بنا سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا اور ساتھ ساتھ میں یہ کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو شیئر بھی کریں تو یہاں پر ایس یویجول آپ نے سب سے پہلے اپنا جو فریکٹس بورڈ ہے اس کے اوپر میں نے کنسیلر اپلائے کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پاودر کے ساتھ سیٹ کریں گے پاودر جو ہے جب اسموکی آئے لک کر رہے ہیں اچھی طریقے سے آپ پاودر ضرور لگائیں اس کو سیٹ ضرور کریں اور جو آپ کا لور لیش لائن کا ایریا ہے وہاں پر بھی پاودر لگا کے اور زیادہ پاودر لگا کے رکھیں تاکہ جو بھی آپ کا فال آؤٹ ہو اس کو آپ ڈسٹ آؤٹ کر دیں تو میں جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی اسموکی آئی کرنا ہے آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ نے پہلے اپنی آئی لٹس کو ڈن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فاؤنڈیشن اپلائے کرنی ہے کیونکہ اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ضرور ہوتا ہے تو یہاں پر اب لک شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو جو ہمارا ڈو والا پارٹ ہے وہ بتاؤں گی اور اس کے لئے آپ نے ایک فلیٹ برش لیا ہے میں نے اور میں نے ایکوالائنر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک ڈی کریٹ کر دیں گے ہماری آئی لٹس پر آپ کو جتنا اوپر اپنا سموکی لک لے کے جانا ہے لائک آپ نے اگر صرف کریس تک رکھنا ہے تو اس حساب سے آپ نے ڈی کریٹ کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے براو ایریا تک آپ اس کو بلینڈ کرتے ہوئے لے کے جائیں گے شیٹ کو تو آپ نے اس حساب سے ڈی کریٹ کرنا ہے جو ڈونٹ والا ہمارا پارٹ ہے وہاں پر ہمیں جو ہم لائنر لگائیں گے اس کو میں انر کورنر تک لے کے جاری ہوں which is unknown آپ نے کبھی بھی جو بلائک شیڈ ہے اس کو انر کورنر تک لے کے نہیں آنا ہوتا ورنہ آپ کی آئیز جو ہے وہ دبی دبی لگتی ہے چھوٹی لگتی ہے اور ساتھ میں لک جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں آتا انر کورنر کو ہمیشہ ہائلائٹڈ دکھانا ہے بھلے آپ کی آنگ بہت بڑی ہے بھلے ہی چھوٹی ہے آپ نے ہائلائٹڈ ہی دکھانا ہوتا ہے انر کورنر کو اس کی وجہ سے آپ کی آنگ جو ہے وہ تھوڑی بڑی بڑی لگ رہی ہوتی ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے جب بھی آپ لائنر ایکو لائنر لگائیں گے آنک پہ آپ نے دیان رکھنا ہے اس کو زیادہ انر کورنر کی طرف لے کے نہیں جانا اب جو ہمارا دو والا پارٹ ہے وہاں پر میں نے اپنے واتر لائنر وہ ہٹ جائے گا تو یہاں پر ہم ہلکہ ہلکہ بلینڈ کر رہے ہیں اور جو ہمارا دونڈ والا پارٹ ہے اس کے اوپر میں نے بلینڈنگ نہیں کرنی تاکہ آپ لوگوں کو ڈیفرنس پتا چلے مقصد دونوں آئیس کو الگ الگ کرنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو مسٹیک سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو وازہ اس میں فرق پتا چلے تو یہاں پر میں نے جو دونڈ والا پارٹ ہے اس کو سب سے پہلے میں نے ایک بلیک شیڈ کے ساتھ سیٹ کر دیا ہے جو آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا جب بھی آپ واتر لائنر لگاتے ہیں ایک بار آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہی ہوتا ہے ورنہ پھر جب آپ اس کے اوپر کوئی پاورر شیڈو لگا دیں گے پھر وہ سیٹ ہو جائے گا اور سیٹ ہونے کے بعد وہ بلینڈ نہیں ہوگا چاہے آپ کتنا ہی اس کے اوپر پھر محنت کریں گے وہ بلینڈ نہیں ہوتا جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر کر کے بھی دکھا رہی ہوں میں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے جو ہمارا دو والا پارٹ ہے اس پر بلینڈن کیے میں اسی طریقے سے سرکیولر موشنز میں بلینڈ کر رہی ہوں لیکن وہ بلینڈ نہیں ہو رہا تو یہ ہمارا جو ہے وہ ایک لگا رہی ہوں which is the right way اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے فال آؤٹ جو بھی ہو اس کو آپ ساتھ ساتھ دست آف کرتے جائیں یہاں پر اب وہ سیم بلیک شیٹ میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ میں مزید اب بلینڈنگ شروع کر رہی ہوں مینوائل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کر لیں میں بھول جاتی ہوں بار 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 بولنا آپ لوگوں کو لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سبسکرائب کر کے اور لائک کر کے جاتے ہیں تو اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اچھی لگ رہی ہے کچھ بھی تھوڑا بہت ہیلپ فل لگ رہی ہے تو آپ ضرور ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں سو ساری میری آواز کی وجہ سے جو کہ تھوڑی خراب ہوئی ہوئی ہے کافی ٹائم سے اسی وجہ سے میں جو جو شورٹس ویڈیو پہ وائس آور ہے وہ نہیں کر پا رہی ہوں اور جو میوزک ہے وہ ڈال رہی ہوں آج کل تو معذرت کے ساتھ انشاءاللہ کچھ دنوں میں خود ہی بہتر ہو جائے گی تو یہاں پر اب آپ لوگوں کے ساتھ ایک بلینڈنگ ٹیکنیک بھی شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے برش کو ہمیشہ پیچھے سے پکڑنا ہے زیادہ آگے سے پریشر دے کے آپ بلینڈ کریں گے وہ کلری غیب ہو جائے گا بہت ساری دفعہ لوگ یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے جو شیئرز ہیں وہ الگ الگ نظر آرہے ہیں ہمارے تو اس طریقے سے نظر نہیں آتے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ بہت زیادہ پریشر دے کے اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں تو وہ ساری جو جو شیئرز ہیں وہی غیب ہو جاتے ہیں بہت لائٹلی بلینڈ کرنا ہے یہاں پر اب جب میں نے بلیک کے ساتھ اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اب میں نے نیکس شیئرز لیا ہے جو کہ ہے ڈاک براؤن اور اس کے ساتھ بھی میں اس کو سیم اسی جگہ پر میں نے اپلائی کیا ہے جہاں پر میں نے بلیک کے ساتھ بلینڈنگ کی تھی اور اس کو میں اب بلینڈ کر رہی ہوں سارکیولر موشنز میں سیم شیئرز جو ہمارا ڈونٹ والا پارٹ ہے وہاں پر بھی براؤن شیئرز اپلائی کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کوئی مسٹیک بھی دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں ہولڈ کیا ہوا ہے میں نے قریب سے برش کو اور اس کو بس ونشیلد موشن میں میں آگے پیچھے آگے پیچھے کر رہی ہوں تو وہ بلینڈ نہیں کرتا وہ صرف آپ کا پروڈکت جو ہے وہ جو آپ کا شیئرز ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اپلائی ہو جاتا ہے لیکن وہ بلینڈ نہیں ہوتا تو آپ نے ہمیشہ سرکیولر موشن میں بلینڈن کرنی ہوتی ہے جیسے کہ میں یہاں پر کر رہی ہوں ویڈیو کو تھوڑا سا فاس پیس اس لیے کیا ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی بہت زیادہ سلو کروں گی بہت لمبی ویڈیو جائے گی لمبی ویڈیو آج کل بہت سارے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا لوگ چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہو تو اس لیے میں نے بہت اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ تقریباً کوئی دس منٹ کی بن گئی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں گے ویڈیوز میں بہت محنت کرتی ہوں ویڈیوز پر بہت ساری چیزیں ہینڈل کرنی ہوتی ہیں ایک ساتھ اس کو ایڈیٹ بھی کرنا ہوتا ہے وائس آور سب چیزیں تو وہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے تو اگر آپ کو میری ایفرٹس اچھی لگتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تو یہاں پر ایک لائٹ شیڈ میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے مزید اپر سائٹ پر میں نے بلینڈنگ کیا ہے اس کو نیچے لے کے نہیں آنا ونہا وہ بھی بلیک ایفیکٹ دینے لگے گا تو آپ نے اوپر ہی اوپر بلینڈنگ کرنی ہے یہاں پر جو بلیک شیڈ سٹارٹنگ میں میں نے اپلائی کیا تھا اس کو میں نے لیٹ پر ایک بار پھر سے اپلائی کیا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے جو ڈاگ بلیک کا ایفیکٹ ہے وہ آپ کو مل جائے جو ہمارا ڈونٹ والا پارٹ ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو لائٹ پنگ بھی ہے بلینڈنگ پہ آپ نے اچھا سا ٹائم دینا ہوتا ہے جب میں تو خیر کوئی بھی لک کرتی ہوں تو مجھے بلینڈنگ کے اوپر میں بہت زیادہ بات کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ نے آرام سے اچھا سا ٹائم دینا ہے بلینڈ کرتے ہوئے جب پروپلی بلینڈنگ ہو جائے لاس میں آپ نے گلیٹر اپلائی کرنا ہے اور گلیٹر کے اندر یہ ہے کہ آپ نے گلیٹر لے لیا اپنی فنگر پہ اور اس کو آپ اگر ایک ہی جگہ ڈیپ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو جو بھی آپ نے گلیٹر لیا تھا وہ سارا ایک ہی جگہ جو ہے وہ لگ جائے گا اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ گلیٹر کا کبھی بھی نہیں آئے گا تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے گلیٹر کی اپلیکیشن کرنی ہے ویدھ فنگر آپ نے ہلکا ہلکا ڈیپ کرنا ہے ہر جگہ جہاں تک آپ نے گلیٹر کو لگانا ہے بعض دفعہ آپ نے پوری آئی لٹ پہ نہیں لگانا ہوتا صرف میڈل ایریا میں لگانا ہے یا پھر آپ نے صرف انر کورنر سائٹ پہ لگانا ہے تو آپ نے ہلکا ہلکا ڈیپ کرنا ہے اپنی فنگر کے ساتھ اور پوری آئی پہ ہلکا ہلکا آپ نے گلیٹر کا ایفیکٹ دینا ہے گلیٹر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی لک کو بہت اچھا اور بہت خراب بھی کر سکتی ہے تو آپ نے گلیٹر کی اپلیکیشن ہمیشہ بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے گلیٹر اپلائے ہو گیا اس کے بعد میں نے ہائلائٹ کر دیا ہے ہائلائٹ کا بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اگر آپ غلط شیٹ کا ہائلائٹر استعمال کریں گے اس کی وجہ سے بھی آپ کا جو لک ہے وہ خراب ہو جائے گا سمپل سا ایک لائٹ گولڈ شیمر تھا اس کے ساتھ میں نے ہائلائٹ کیا ہے اور انر کورنر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہائلائٹ کرنے کے بعد کیسا لگ رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں ٹیکنیکس ہوتی ہیں اگر آپ لوگ کو پتہ ہوں گی تو آپ لوگ بھی آرام سے ایسے لوگ کر سکیں گے اگر آپ یہ لوگ ریکریئٹ کریں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں انسٹرگرام پر شیئر کریں میرا لنک جو ہے انسٹرگرام کا وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنس آپ کو دونوں آئیز میں پتہ لگ گیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپفل ہوگی بہت معذرت کے ساتھ آواز کی وجہ سے بہت اچھا وائس آور نہیں کر سکی ہوں لیکن امید کرتی ہوں کہ جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی تو ملتی ہوں آپ سے اب ایک نئی ویڈیو میں نیکس ٹائم اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ